بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے ٹی ٹی اگزامز کا پھر ایک موسم سا تیار ہو چکا ہے سٹوڈنٹس ٹی ٹی اگزامز کی تیاری میں مصروف ہیں لیکن آج بھی بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو اس پسو پیش میں ہیں کہ اگزام کی تیاری کیسے کریں خاص طور سے میتھامیٹکس کے کسٹنز کو کیسے سال کریں تو آئیے سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں مہا ٹی ٹی دوہزار تیرہ پیپر فرسٹ کے میس کسٹنز کو سال کرنے کی کوشش کروں گا آسان انداز میں ٹپس اور ٹرپس کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مہا ٹی ٹی دوہزار تیرہ پیپر فرسٹ میں ہائے ہوئے کسٹنز میں کس طرح سال کیے جا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس میرے اس ویڈیو کو آپ اینٹ تک دیکھیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں چلیے بڑھتے ہیں کسٹن نمبر فرسٹ کی طرف کسٹن نمبر ڈائنٹی ون سے ماتھمیٹکس کی شروعات ہوتی ہے دیکھئے یہ پانچ فریکشنز یہاں دی گئی ہے جو سیونٹین اپن نائنٹین نائنٹین اپن ٹوینٹی فور ٹوینٹی سیون اپن تھرٹی ون تھرٹین اپن ایٹین اور ایلیون اپن فورٹین ہے یہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نومیریٹر یعنی شمار کونیندہ چھوٹا ہے اور دی نومیریٹر نہ سب نمبر بڑھا ہے ہر فریکشن کے اندر اور یہاں پر ڈیفرنس بھی سیم نہیں ہے نومیریٹر ڈی نومیریٹر کا یہاں پر ٹو کا ڈیفرنس ہے یہاں پر جو ہے تو فائی کا ڈیفرنس ہے یہاں پر فور کا ڈیفرنس ہے یہاں فائی کا ڈیفرنس ہے اور یہاں پر تھری کا ڈیفرنس ہے تو سٹوڈنس ایسی فریکشن کا کمپیریزن جس میں نومیریٹر چھوٹا ہو ڈی نومیریٹر بڑھا ہو شمار کونیندہ چھوٹا نہ سب نمبر بڑھا اور ڈیفرنس بھی سیم نہ ہو اور سبھی کے ڈی نومیریٹر بھی ڈیفرنس ہو تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ پہلے سب کا ڈیفرنس لکھ لیں اور پھر اس ڈیفرنس سے ڈیوائٹ کریں ان کے نومیریٹر کو سیونٹین اپون ٹو نائنٹین اپون فائی ٹوینٹی سیون اپون فور تھرٹین اپون فائی اور ایلیون اپون تھری اب یہاں سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کون سا فریکشن بڑھا ہے سٹوڈنس دیکھئے یہ تھری فورزار ٹویل بھیس فور سے کم ہے یہ تھری سے کم ہے یہ ہے فورزار ٹویل بھیس فورزار ٹویل بھیس فور سے کم ہے اور یہ ہے فائی فورزار ٹویل بھیس فور سے کم ہے لیکن یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو یہ ایٹ سے بڑا ہے یعنی یہ والی فریکشن سب سے بڑی ہے اور یہاں پر چھوٹا نمبر جو ہے وہ یہ ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھرٹین اپون ایٹین یہ اگر آپ ہم ان فریکشنز کو چڑھتی ترتیب میں لگائے انکریزنگ آرڈر میں لگائے تو سب سے پہلے آئے گا تھرٹین اپون ایٹین نائنٹی ٹو میں دیکھئے گا فور ایٹ نائن ٹو میں سے ہر ہنسہ ایک مرتبہ استعمال کرنے پر بننے والے زیادہ سے زیادہ چار ہنسی عادات کتنے آپشنز ہیں سکس ٹویل ایٹین اینڈ ٹوینٹی فور سٹوڈنٹس دیکھئے آپ کو کوشن نمبر نائنٹی ٹو میں دیا ہے کہ دیجٹس ہیں فور کاما ایٹ کاما نائن کاما ٹو یہ فور ڈیجٹس ہیں ان سے بننے والے زیادہ سے زیادہ چار ہنسی فور ڈیجٹ نمبر کتنے ہوں گے سٹوڈنٹس جب بھی ایسا کوشن آئے تو آپ یہاں پر فور فیکٹوریل کا یوز کریں میس فور انٹو تھری انٹو ٹو انٹو ون یہ کتنا ہوتا ہے فور تھریز ٹو 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 انٹو ون میس ٹو چار تیا بارہ دونے چوبیس صرف ایک چوبیس یعنی یہ چار ہنسوں سے بننے والے کھل نمبر آدھ چار ہنسی ٹو ٹو ہوں گے سٹوڈنٹس اس طرح کوشن نمبر نائنٹی ٹو کا کریکٹ آپشن نمبر فور ہے جو کی ٹو ٹو میں آپ کو پوچھا گیا ہے سب سے چھوٹے تاک مرقب عدد اور سب سے بڑے دو ہنسی مفرد عدد کا مجموعہ کتنا آپشن ہیں ہنڈریٹ 106 99 and 104 تو سٹوڈنٹس جو آداد مفرد نہیں ہوتے ہیں وہ مرقب ہوتے ہیں جو خود سے اور ایک سے تقسیم ہوتے ہیں ڈیوائیڈ بائی ون and itself that is پرائیم نمبر مفرد اور جو مفرد یعنی پرائیم نہیں ہے وہ مرقب ہوتے ہیں تو دو کو چھوڑ کر باقی سب پرائیم نمبر مفرد آداد جو ہیں وہ آرڈ نمبر ہے ہم کو چاہیے کمپاؤنڈ آرڈ نمبر تو تاق بھی ہو اور مرقب بھی ہو یعنی مفرد نہ ہو تو وہ ہے 9 اسی طرح سے سب سے بڑا دو انسی 2 ڈیجٹ پرائیم نمبر وہ ہے 97 مفرد آداد کو ڈیٹیل سٹڈی کرنے کے لیے میں ایک سپیشل ویڈیو بناوگا اس میں آپ کو اس سے ٹوٹل پوری جانگاری دی جائے گی اب اس کو آپ سم کر لیں تو ہو جائے گا 97 پلس 9 یعنی کہ 106 کریکٹ option نمبر 2 ہوگا question نمبر 94 میں 0.9 kilogram minus bracket میں 3.5 hectogram small bracket میں 22.5 decagram بڑا bracket close ہو گیا plus 9.25 hectogram تو یہاں پر جو unit conversion ہے وہ بڑا important ہوتا ہے students دیکھئے گا कि kilogram hectogram decagram gram پھر gram پھر اس کے بعد decigram centigram milligram اس طرح سے یہ order آپ کو پتا ہو نا چاہئے اگر آپ کو یہ basic knowledge ہے ان پورے convergence کا تو آسانی سے آپ یہ question کو solve کر سکتے ہیں چلی یہ question کو ہم solve کرتے ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ سبھی کو gram میں convert کر دیا جائے 0.9 kilogram کو convert کریں تو ہم کو 1000 سے multiply کرنا پڑے گا 0.9 into 1000 minus پھر یہاں دیکھئے 3.5 hecto یہاں پر اردو medium کے paper میں غلط ہوئی ہے یہاں کلو گرام دیا ہوا ہے آپ اس کو correct کر لیں جب بھی question papers کو solve کریں تو hecto gram یہاں پر ہے kilogram نہیں 3.5 hecto miss آپ 100 سے multiply کرنا پڑے 3.5 into 100 یہ gram میں بدل جائے plus dk یہاں پر 10 سے dk 10 dk 10 کو کہتے 22.5 تو یہاں آپ 10 سے convert کریں یہ بھی gram میں بدل جائے plus 9.25 پھر یہ hecto gram ہے آپ 100 سے multiply کر دیں تو gram بن جائے گا students دیکھئے 9 کے آگے 30 لگائیں decimal x سے پہلے لگائیں مطلب کہ 900 ہو گیا minus آپ یہاں پر 3500 decimal x سے آگے shift کر دیں miss 350 ہو جائے گا plus یہاں پر یہ آپ 225 10 سے multiply کریں 0 لگائے decimal ایک کے بعد 225 gram یہاں پر پھر آپ 9 25 100 سے multiply 2 0 لگا دیں decimal 2 سے پہلے لے miss یہاں آئے 925 gram یہ ہو گیا board mask کا rule لگا لیں اس کو add کر لیں یہ 50 and 25 is 75 minus یہاں پر 900 اور یہ ہے plus 9 25 gram دونوں positive ان کو add کر لیں 900 900 18 125 minus 5 75 5 minus 5 0 12 minus 7 5 اور یہاں پر 17 minus 5 یعنی 12 12 50 gram یہ correct option ہوگا students question number 95 میں دیکھئے ایک گھڑی میں 8 بچ 20 minute اور 9 بچ 8 ان دونوں اوقات میں minute کی سوئی اور گھنٹے کی سوئی کے درمیان بننے والے زاویوں کی پیمائش کا فرق کتنا آپ کو یہاں پر options دیے گئے ہیں پہلا option ہے 4 degree دوسرا option ہے 8 degree تیسرا option ہے 12 degree اور چوتھا option ہے 16 degree سوئی دیکھئے 8 بچ کر 20 minute اس میں minute کاٹے اور گھنٹے کاٹے کی سوئی کا زاوی آپ کو نکالنا ہے دوسرا 9 بچ کر 8 minute تو students دیکھئے پہلے ہم اس طرح سے یہ بنا لیتے ہیں 8 بجنے ہوتے ہیں تو minute کاٹا یہاں ہوگا اور گھنٹے کا کاٹا یہاں ہوگا minute کا یہاں ہوگا اور پھر 20 minute اور ہو جائیں گے تو یہاں پر گھنٹے کا کاٹا 8 سے تھوڑا slightly اوپر چلا جائے اور minute کاٹا یہاں ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم گھڑی کے questions solve کریں تو minute کاٹا 60 minute میں 360 degree بناتا ہے 360 minute میں 360 degree بناتا ہے 360 divided by 60 تو students سمجھ لیجئے کہ وہ 1 minute میں 6 degree بناتا ہے تو 5 minute میں 12 سے 1 پر چلا گیا 5 minute ہو گیا minute 30 degree بناتا ہے یہ basic معلوم بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور گھنٹے کا کٹا 1 گھنٹے میں 12 بجے پر گیا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح minute کٹا 12 سے 1 جانے میں 5 minute 60 60 degree بناتا ہے گھنٹے کا کٹا 1 گھنٹے میں 30 degree بناتا ہے 1 گھنٹے میں یعنی کہ 60 minute میں 30 degree بنا رہا اوپر degree لیا ہم نے نیچے minute لیا تو اس طرح سے وہ 1 minute میں آدھا degree بنا ایک minute میں آدھا degree تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں question کو یہاں پر دیکھئے کہ minute کٹا 4 پر ہے 4 سے 5 30 degree 5 سے 6 30 30 30 30 60 90 120 تو یہ ہو گئے اور 20 minute इदر بڑھے تو گھنٹے کا کٹا اس کا آدھا یعنی 10 degree آگے بڑھ گیا اس طرح سے 10 degree add کر دیں اس طرح 8 20 20 minute اور گھنٹے کا درمیان angle بنے گا 130 degree का अब students دوسری condition دیکھتے है 9 बच कर 8 minute miss گھنٹے کا کٹا 9 से تھوڑا slightly उपर जाएगा और 8 minute यानि 2 से تھوڑا सा पीछे होगा यहाँ पर कितने degree मान लीजेगा कि यह 9 से यहाँ तो तक angle कितना हो रहा है roughly आप calculate कर ले 30 60 90 120 150 अब 150 में आपको minus करना पड़ेगा 150 degree में जब 8 degree minute काटा इदर गया तो घंटे का 4 degree उपर चला गया 4 degree minus कर दे और यहाँ पर देखिएगा हमने 2 को consider करके लिए minute काटा जबकि 2 minute कम है 2 minute 6 minute तो 12 minute आप इस तरह minus कर ले 16 minute 150 में से 16 अगर minus करे तो not minute 134 degree एंगल 9 बच के 8 मिनिट पे बनता है अब इनका difference आप देख लीजिए के 8 बच के 20 मिनिट पर 130 degree और 9 बच के 8 मिनिट पर 134 degree यानि इनका difference जो होगा वो होगा 4 degree तो स्टूरंट्स इस तरह के questions आते है clock पर घड़ी पर उसके लिए आपको basic मालूमात यह होना चाहिए कि घंटे का काटा 1 मिनिट में कितने degree बनाता है यानि आदा degree और minute काटा 1 मिनिट में कितने degree बनाता है तो 6 डिगरी यानि question number 96 में देखिए गा यह दिया गया है कि एक मुस्ततील है शकल B में जो शकल A के मुस्ततील से compare करें तो इसकी शकल A के मुस्ततील की जो लिंबाई है उसके दुगना शकल B के लिंबाई है जो शकल A मुस्ततील दिया गया है उसकी चौड़ाई के धिर गुना शकल B स्कल B स्कौड़ाई रिंबाई 20 बो शकल B کے مستطیل کی لمبائی اس کے دگنا یعنی چالیس ہوگی اور شکل اے کے مستطیل کی چڑھائی دس ہے تو شکل بی کے مستطیل کی چڑھائی اس کے دیڑ گنا یعنی کہ اس میں اس کا آدھا اور ایڈ کر لیا تو ہو جائے گا ففٹین چڑھائی اس کی ففٹین ہے اس طرح سے آپ کو جو شیڈیڈ ریجن ہے یعنی کہ جو ٹرینگلر ایریا ہے مستطیلی علاقہ ہے اس کا جو ہے تو فرق فائنڈ کرنا ہے ان نشان زدہ مستطیلی رغبوں کا فرق آپ کو فائنڈ کرنا ہے یہاں آپشن میں دیا ہے 200 400 100 اور 300 چلیے سٹونٹ دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے مستطیل کا جو رغبہ ہوتا ہے وہ اس کا قائدہ ضرب ارتفاع کا حاف ہوتا ہے ایک بڑے دو قائدہ ضرب ارتفاع یعنی یہاں لیں گے آپ حاف بیس اس کا یعنی کہ لمبائی بیس اور چوڑائی جو ہے اس کا وہ ہائٹ ہو جائے گی 10 یعنی یہ بن جائے گا 10 10 100 اسی طرح سے یہاں دیکھا آپ half بیس انٹو ہائٹ بیس ہے 40 اور ہائٹ ہے 15 چالیس کا حدہ 20 انٹو 15 15 تیس اور زیرو یہ 300 یہ شہدیڈ ریجن ہے اس کا ایریا اور اس کا 100 ڈیفرنس ہوگا 297 یہ ایک سمپلیفیکیشن والا question ہے جس میں ڈیویزن بھی ہے بریکٹ بھی ہے ایڈیشن بھی ہے سمپل سا اس کا آنسر ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے آپ اس کو ایک میٹ کے اندر اندر سال کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ اس بریکٹ کو سال کریں point 8 divide کر رہے ہیں fraction سے multiply کریں یہاں پر fraction اُلٹ جائے گی یعنی numerator denominator denominator numerator ہو جائے گا اس کی upon میں 1 ہے پلس یہاں دیکھئے گا multiply کر لیں divide تو یہ 8 by 5 ہو جائے گا اس طرح سے students یہاں پر آپ نے decimal ادھر shift کیا یہ 10 ہو جائے گا 8 1 x 8 اور 8 to 16 5 to 10 5 3 15 plus یہ تو total 0 ہو گیا ہے 0 کو آپ نے divide کیا 0 ہو گیا اور fraction سے divide کر رہا ہے multiply کریں گے fraction invert ہو جائے گی denominator numerator numerator denominator بن جائے گا یعنی یہ 0 ہو گیا اب یہاں پر fraction کا multiply 3 1 2 2 4 اس کو decimal میں options دیئے گئے ہیں تو اس کو لکھا جا سکتا ہے 0.75 rail گاڑی ہے 500 میٹر لمبی ہے پٹری پار کرنا ہے 700 میٹر لمبی گاڑی جو چل رہی ہے اس کی speed اس کی رفتار ہے 60 km per hour سے آپ نے اس کو multiply کیا سکنڈ میں کرنا چاہا تو km کے 1000 میٹر کیے اور 3600 سکنڈ کیے آپ کو سمجھانے کے لئے بتا دیئے آپ شورٹ جب بھی آپ questions solve کریں جب گاڑی پل کو پار کرے گی تو یہ 700 اور پھر اس کی جتنی لمبائی ہے ٹوٹل تب یہاں سے سٹارٹ کیا اس یہ 700 اور پھر یہاں سے آگے جائے گی تو اس کی لمبائی پاس ٹوٹل 1200 میٹر کتنے سیکنڈ میں وہ ٹریول کرے گی یہ ہم کو دیکھنا ہے تو یہاں دیکھئے گا 5 6 30 300 میٹر وہ ٹریول کر رہی ہے 18 میں 18 سیکنڈ میں 300 تو آپ ایکویشن بنا لیں 1200 میٹر کتنے سیکنڈ میں X میں ہوگا cross multiply کر دیں 300 X equals to 1200 into 18 X equals to 1200 into 18 upon 300 یہ 2 zero cancel 3 4 and this 18 4 دیکھئے گا ہم 300 چوک 1200 18 چوک 72 سیکنڈ میں گاڑی cross کر لے گی یہ بھی question آپ جب practice کر یں تو 1 minute کے اندر اندر آپ solve کر سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے مجھے تھوڑا وقت لگا ہوگا number 99 یعنی 2003 paper first mathematics کا یہ نووہ question ہے 4 3 star star 6 یہ عدد 12 سے پوری طرح تقسیم پذیر ہے اگر star کی جگہ یک سا ہنسا ہو تو star کی جگہ زیل میں سے کون سا ہنسا ہونا چاہیے یہاں پر same digit ہے star پر اب ایسا question divisibility test آپ کو معلوم بنا چاہیے 2 سے لے کر تو 12 تک میں direct آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ 12 سے وہ ہی number divide ہوگا جو 3 سے اور 4 سے completely divide ہو جاتا ہے کیونکہ 12 کے factor ہوتے ہیں 4 into 3 تو یہاں پر آپ دیکھئے گا آپ option سے questions solve کرنے کی کوشش کریں تو جرہ زلدی ہو سکتا ہے آپ 3 کا divisibility test ولم ہے digit 3 سے divide ہو جانا چھئے اگر آپ نے یہاں پر 5 5 10 ہو جائے گا اور یہ دیکھئے یہ 10 20 23 23 divide نہیں ہوگا 3 سے اس لئے یہ cancel ہو گیا دوسرا نمبر دیکھئے گا کہ اگر آپ یہاں پر 4 4 رکھیں تو 4 3 بار ہوگے 12 اور 9 21 یہ ہوتا ہے 3 سے divide ہو جاتا ہے لیکن یہاں 4 رکھیں تو last 2 digit اگر 4 سے divide ہو وہ number 4 سے divide ہو جاتا ہے 3 سے ہو رہا ہے 4 سے tally کر لیں 46 ہے اگر 4 1 4 یہ complete divide نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو بھی cancel کر دیا آپ نے اور پھر اگر آپ یہاں 3 رکھیں تو 3 3 9 اور 10 19 19 19 19 3 سے نہیں ہوتا یہ بھی cancel یعنی کہ correct answer 7 ہے اس طرح آپ answer 1 minute کے اندر آگیا اب آپ اس کو رکھ کر دیکھ لیں تو آپ دیکھئے گا کہ 4 3 7 7 6 کو آپ 12 سے divide کریں 12 36 بچے گا 7 12 72 5 40 دیکھیں اور 12 8 96 unknown اس طرح complete division ہو جائے اس میں آپ کو calendar based question ہے calendar پر ایک question ضرور آتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ اس کی tricks کیسے آپ acquire کر لیں اس سے آپ کو question solve کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی یہ دیا ہے کہ 2011 میں گاندھی جنتی اتوار کے دن تھی تو اسی سال یوم جہوریہ کا دن کون سا یہ گاندھی جنتی اتوار کو تھی یہ نہ بھی دیا رہتا دیریک دیریک question ایسا ہو سکتا ہے 2011 26 جنوری کا دن کون سا 2011 جنوری 26 کا دن کون سا سمپل کے لئے ہم اس کو دیکھیں فیکٹر کر دیں پہلے 2000 اس کے آپ لی پیر نکال لیں لی پیر کے لئے آپ معلوم ہے چار سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ اوپر کے 11 سال پورے نہیں ہے جنوری پہلا مہنا ہوتا ہے اس لئے سب 10 سال لیں گے پھر 10 سال میں لی پیر بنائے آپ یہ اس کے اندر odd days zero ہوں گے لیکن یہاں پر دیکھئے کہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے دو آنسر آئے گا لی پیر دس سال میں دو ہے دو میں پھر یہ total دس سال کو جمع کر دیں تو 12 ہو جائے گا پھر چل جائیں گے یہاں پر ساتھ ایک ساتھ پانچ بچے گا سٹوئنٹس اب رہاں ماملہ دن چنواری مہینے کے 26 پھر اس کے week بنا لیں تو سات 21 ریوائنڈر ہوگا 5 یعنی odd days یہاں بھی 5 اب ان کو ایڈ کر لیں سی فر 5 5 10 ہو رہا ہے پھر آپ اس کو 7 سے ڈیوائیڈ کریں تو پھر اس میں ایک week بن رہا ہے 3 دن بچ رہے پیر کا نمبر ایک ہوتا ہے منگل کا 2 بدh کا 3 یعنی صحیح جواب ہوگا بدh سال 2011 26 جنوری کو بدh کا دن ہوگا سٹوئنٹس ہم نے اس ویڈیو میں تی تی 2013 پی کرنے کی کوشش کی ہے ویڈیو زیادہ لندی نہ ہو جائیں اس لئے میں اگلے questions کے لئے separate سے ویڈیو بناؤں گا آپ میرے اس ویڈیو کا ضرور انتظار کریں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو اس میں بھی questions کو simple way میں اور وقت کے ملحوظ رکھتے ہوئے answers تلاشنے کی کوشش ضرور کی جائے گی آپ hai omy موسیقی